موسیقی 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 پرپوزل آنے پر ہی سجیشن آنے پر ہی بھارتی جدہ پارٹی نے ویدان سبا بانگ کر دی وہاں الیکشن ہونے چاہیے دو چار مہنے کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے موسیقی بھارتی جنتہ پارٹی ماننی راجعپال مہودے جی دوارہ لیے گے نرڑے کا ہاردک سواگت کرتی ہے موسیقی یہ دل کسی پاکستان کے اور آئی ایسائی کے اشارے پر سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہی تھا احالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے یہ اپنا جو عدکار ہے اس کو استعمال کیا ہے موسیقی مہابوہ جی کو کورٹ میں کم از کم جانا چاہیے کیونکہ یہ سنٹر کی ہدایت پر جو گورنڈر نے کیا انڈیموکریٹک ہے انکانسٹوشٹی موسیقی 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 دی جائے ہو سکتا ہے پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس کورٹ میں جائے اور پہلے بھی جس تھی گونڈر کے فیصلے کو لے کر کے کورٹ میں چنوتی دی گئی ہے یہ کہا جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے وقت میں فیکس مسین کام نہ کر رہی ہو اور انہوں نے بھیجا اور گونڈر کو چیزیں یہ لیکن لیگلی طور پر دیکھیں تو گونڈر نے کئی پوائنٹس کو کنسیڈر کیا ہے اور کانونی روپ سے جو فیصلہ لیا ہے نجمو ساکیب آپ کا رکھ کر رہی ہوں میں فیکس مسین کا ذکر کر رہے تھے اس سوال پر تو میں بات میں آؤں گی کہ ایمیل اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ ابھی تک فیکس مسین پر اٹکے ہوئے پہنچ جاتے اگر اتنی جلدبازی تھی اتنی ہی آپ سنجیدہ تھے بہرال میں جو ریزنز دیئے گئے اس میں ایک تو کہا گیا الگ الگ وچار دھارا ہے راج اپال کی طرف سے ہوسٹ ٹریڈنگ کی شنکہ ان کو تھی کہ ایسا ہوگا کل میں لاکر اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا نجمو ساکیب کہ یہ سب سے زیادہ بے میل گٹ بندھن تھا اور اسے راج اپال نے زوردار جھٹکا دے دیا دیکھئے جو مہبا مکتی صاحبہ نے جو لیٹر آف سپورٹ جو کلیم کے لیے جو لیٹر بیجا تھا گورنر صاحب کو جو فیکس کیا تھا سکسٹی سیون پرسنٹ اپ دی ٹوٹل مینڈیٹ جو مہنین کشمیر نے سپورٹ کیا تھا سب سے پہلے جو گورنر صاحب نے جو مینڈیٹ ریجیکٹ کیا ہے جو کلیم ریجیکٹ کیا ہے سب سے بڑا مینڈیٹ آج تک جمہورن کشمیر کا ہے نمبر سیکن آپ دیکھیں گورنر صاحب کی اگر آپ سٹیٹمنٹ تین دن میں آپ لاست تین دن میں ہی چیک کریں گے ابھی کچھ بک لانچ ابھی دلی میں تھا گورنر صاحب صاف اور سپرش الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جمہورن کشمیر اسمبلی ڈیزولو نہیں ہوگی آج ایسی کیا آفت آن پڑی کہ تین دن میں ہی گورنر صاحب نے اسمبلی ڈیزولو کی even when a stable garment was formed نمبر ثرڈ پوائنٹ گورنر صاحب خود ہی اپنی کمینیکے میں یہ بات بول رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا اس میں مسل پاور منی پاور استعمال ہوا ہے ہم تو اپنی پولٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے اپنے ممبرز ہیں ہم تو مسل پاور اور منی پاور کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو گورنر صاحب یہ پہلی بار یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ہمارا سٹینڈ ونڈکیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ انسٹیٹوشنز کو یوز کیا گیا ابیوز کیا گیا منی پاور استعمال کیا گیا آپ سنڈے کو دیکھئے سنڈے کو گورنر صاحب ایسال اوشیو کرتے ہیں ایک جو ہالیڈے ہے یہ ایسی کانسٹیوشنل یہ فارس جمہوین کشمیر میں ہمیشہ سے پلے کیا جا رہا تھا آج بھی پلے ہو رہا ہے اور مرڈر آف جمہوین کشمیر میں ہوا ہے اور سب سے بڑی یہ دکھت بات یہ ہے کہ کنٹری میں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے آج ایک جمہوین کشمیر کے جو جو اس کے مرڈر ہوا ہے اور ہمارے دیش کے لوگ اس میں اکھڑے ہونے چاہیے ایسی بریزن وائیلیشنز جو اپنے بندے انہیں ہر جگہ بٹھائے ہیں کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹ نجمو ساکیب نجمو ساکیب اس سے پہلے کس کے سرکار یہ بھی آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا فاس آپ کے سرکار بھی فاس تھی آپ کے سرکار بھی فاس تھی نا پھر جو آپ نے بی جے پی کے ساتھ انہولی ایلائنز بنایا تھا آج آپ تمام سوال اٹھا رہے ہیں دیکھئے گاورنر صاحب ان کے سوال ہونے کا سوال نہیں اٹھا رہی ہوں میں آپ کے لفظوں پر آپ ہی کو آئینہ دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے نیہا جوشی نیہا جوشی سن رہی ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو مرڈر آف ڈیموکریسی ہے جب آمالہ ریزولز ہو رہا تھا تو ڈیزولز کرنے کی کیا ضرورت تھی بلکل ٹھیک ہے نجمو ساکی باشن کا مجھ نہیں ہے ہو گیا بھی ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی میں دو پوائنٹس یہاں پہ رکھنا چاہوں گی کہ جمو اور کشمیر سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچ کے دیکھنا ہے کہ یہ ایک سینسٹیف سٹیٹ ہے یہاں پہ ہمیں ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے کچھ ٹیرر فرینڈلی پارٹیز کے آلائنس کے ہمیں بلکل ضرورت نہیں ہے we need stability وہاں کی سیکیورٹی ہمارے دیش کی سیکیورٹی سرو پری اور مجھے لگتا ہے گورنر صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا ہے دیکھتے ہوئی کی کس طرح کی سرکمسٹینسز ہیں اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ان کی پارٹی کے اندر یہ جو آلائنس کی بات کر رہے ہیں سب جگہ سے آگلہ آوازیں آ رہی ہیں مزفر بیگ کچھ اور کہہ رہے ہیں محبوبہ مفتی کچھ اور کہتی ہے ابھی تک عمر اکدلو نے کلیر نہیں کیا کہ وہ سپورٹ میں تھے یا نہیں تھے ایک طرف فمبی کا سونی کو ٹھینک کر رہے ہیں ٹویٹر میں دوسری طرف غلامنا بھی آزار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ہاں کہی نہیں تھی ابھی تو آدھر کے بھرے ہیں ہم مذہب کے بنیاد کھر دیا گیا ہے نیش موساکیب مذہب ناسی آگیا ہے نیش موساکیب نیش موساکیب ایک شگن سبز رومان نبی انہم نبی انہم نبی سبز رومان کس نے دکھائی سبز رومان کس نے دکھائی اینامو نبی آپ کا سوال آپ کا سوال واجب ہے میں اسے اٹھاؤں گی لیکن اگر آپ چار لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو ہماری درشکوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور یقین مانئے آپ جس ایجندہ کے ساتھ آئے ہیں جس کانسٹیونسی کو ایڈرس کرنے آئے وہ بھی کچھ نہیں سمجھ پائے گی آپ کو وادیواد کے لیے بلایا پورا پورا موقع میں آپ کو دوں گی لیکن ایک ایک کر کے نیا جوشی نجمو ساکیب نے سوال کیا آپ نے کہا ٹیرر فرینڈلی پارٹیز جب ہمارے ساتھ الائنس تھا تب کہا گئی تھی یہ ٹیرر فرینڈلی پارٹی کی پریبھاشا سیدھا سوال انہوں نے آپ سے پوچھے جواب دیجئے آدیتی بلکل آدیتی ہاں میں نجمو جی کو جواب دینا چاہوں گی کہ بھارتی و جنتہ پارٹی نے جب تک پی ڈی بی کے الائنس میں سرکار چلائے پوری کوشش کری اگر میں ڈیویلپمنٹ سکیمز کی اگر میں سینٹر کے ذریعے جو جو ہم نے وہاں پہ وکاس کی یوجنائی پہنچانے کی کوشش کری اس کی بات کروں تو لسٹ بہت لمبی ہے ہم نے پوری کوشش کری جہاں پہ کوشش کی گئے کہ رمضان کے ٹائم پہ سیز فائر کیا گیا اس ٹائم بھی بہت بھارتی و جنتہ پارٹی کو جہلنا پڑا لیکن دیش کی سیکیورٹی کے لیے امن شانتی کے لیے ایسے قدم بھی اٹھائے گئے لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ پی ڈی پی بالکل انٹریسٹیڈ نہیں ہے وہاں پہ سکنے میں وہ اپنے سیپرٹیس ایجنڈا کو ہی آگے بڑھا رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ستہ کا مو چھوڑتے ہوئے الائنس توڑ گیا جوشی جب پتھر بازوں کو کلیم چیٹ دے رہی تھی جب راجنات سنگھ بھی وہاں پر پتھر بازوں کو کہہ رہے تھے ہاں جب جمہو کشمیر میں پتھر بازوں کو بڑھکا ہوا جوان بتایا جا رہا تھا وہ بھی دیش دیکھ رہا تھا چیک ہے ابھی مجھے ایک بڑی خبر لینی ہے آج ہر پولٹیکل پارٹی جمہو کشمیر میں ایکسپوز ہوئی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے پورو ڈپٹی سی ایم اور بی جے پی کے نیتا کوینر گپتا ایک بڑا بیان ان کی طرف سے آیا ہے وہ کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں بی جے پی چناف کے لیے تیار ہے کوینر گپتا نے کہا کہ اگر اس وقت چناف ہو جائے تو بی جے پی اکیلے اپنے دم پر چناف لڑنے کو تیار ہے کیا انہوں نے کہا جلدی سے آپ کو سنوارا ہے پارٹی تیار ہے الیکشن چھ مہینے کے اندر اگر ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے جو کارے کرتا ہیں لگاتار بوتستر تک کام کرتے ہیں اسی کا پرنام ہے کہ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ جو آئینہ ستھانی نکائے چنافوں میں ہم نے دکھایا ہے تو آگے پارلیمنٹ میں اسی پرکار سے ہونے والا ہے ان دلوں کے ساتھ بی جے پی اکیلے الیکشن میں جاتی ہے شیر اکیلا جنگل میں رہتا ہے اور یہ جھنڈ میں کون آتا ہے ان کو پتا ہے چلیے شیر اکیلیا رہتا ہے یہ کوینر گپتا کا کہنا ہے محمد خان آپ کو اس ڈیبیٹ میں لے کر آ رہی ہوں آپ پر بھی تو بات ہونی چاہیے نا کانگریس کی بھی بات ہونی چاہیے پی ڈی پی کو تو آپ لگاتار کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے تھے اور آپ پی ڈی پی کے داغ آپ کو اچھے لگنے لگے کیونکہ ستھا کے لئے کچھ بھی کرے گا بلکل جی آشری نہیں مام اگر آپ دیکھیں کیا ہوا ہے سب سے پہلے تو اسے ایک لیگل نظاریے سے دیکھا جائیں کل میں گورنر صاحبی چکتھی پڑھ رہا تھا انہوں نے کشمیر کے سمدھان کی بات کی ہے اور اس کی دو دھارہوں کے بارے پر بات کی ہے دھارہ ففٹی تھری اور دھارہ نائنٹی ٹو تو میں نے جا کے پڑھی وہ دھارہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ دو سیشروں کے بیچ چھے مہینے کا گیپ نہیں ہونا چاہیے آخری سیشن ہوا تھا جمہو کشمیر اسیمبلی کا فروری میں میں آپ کو یاد ہوگا بجٹ سیشن جو کلایا تھا اور اس کے بعد فروری مارچ اپریل جون جولائے اگست اگست کی اگر آخیر بھی لیتی ہیں آپ تو سمیں آ گیا تھا اسی سمدھان کے تحت کہ آپ اسیمبلی ڈیزولف کر دیتے مگر اس سمیں تو آپ نے کی نہیں پتا نہیں کیوں پھر انہوں نے جو دوسری دھارہ پڑھی ہے دھارہ نائنٹی ٹو اور آپ اپنے درشکوں کو دکھا بھی سکتی ہیں وہ کہتی ہے اگر حالات ایسے بن جائیں کسی راج جمعے کشمیر کے راج جمعے کہ سرکار نہیں چل سکتی یا ان کی اپینین میں انہیں بڑی ڈسکریشن دی جاتی ہے اس معاملے میں اگر ان کی اپینین میں ایسے حالات بن گئے کہ سرکار کا چلنا اچھت نہیں رہے گا تو ڈیزولف کر سکتے ہیں مگر اگین سوال یہ اٹھتا ہے تی مہینوں نے انہیں انتظار کیوں کیا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کانگریز جو تھی ابھی سپورٹ نہیں دیا تھا غلام نبی ازاد صاحب نے یہ بات سپشٹ کر دی ہے تین انگلگ چینلوں پر یہ بات سپشٹ کی ہے ہم لوگوں کی بات چیئی چل رہی تھی پریلیمنیری سٹیج پہ تھی تو آپ کی بات چیئی چل رہی تھی میں بہت مفتی نے چٹی بیش دی مگر آج کی تاریخ پہ ہم نے لیٹر آف سپورٹ نہیں دیا تھا محمد خان صاحب آپ کی بات ہی چل رہی تھی اور میں بہت مفتی نے چٹی بیش دی گورنر صاحب کو ٹھیک ہے صاحب بہت بڑی آر آمیت رہنا جی جی میم جی میم ہماری بات ہی چل رہی تھی جس پارٹی پر آپ لگاتار سوال کھڑے کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے دکھائی کیسے دے گئے یہ بھی تو اس پر بھی تو آپ کو جواب دینا چاہیے نا آپ ہی کی پارٹی تھی نا آپ ہی کے کتنے سپوکس پرسن زی نیوز پر آگا ڈیبیٹ میں بیٹھے اور پی ڈی پی اور بی جے پی کو اکثر میں نے انہیں دیکھا یہ کہہ کر کارنر کرتے ہوئے آرے آپ نے تو پتر بازوں کو چھوڑ دیا تھا آج دیکھیں جمہو کشمیر میں کیا حالات ہیں آج آپ کو اسی پی ڈی پی کے ساتھ جانے سے کوئی گرہز نہیں تھا پرہز نہیں تھا اس پر جواب دینا ہوگا کانگرس پارٹی کو محمد خان انکار نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ابھی مجھے اور پینلز کو لے کر آنا آمیت رہنا اسی لیے ہاں میں جواب دینا ہوں محمد میں آگے آپ کو موقع دینا آگے موقع دینا آگے موقع دینا آگے موقع دیا تھا یہ لوکل بوڈیز ایلیکشن پنچات ایلیکشن بائیکارڈ کر کے انہوں نے بہت بڑی گلتی کری ہے بٹ ایٹ سیم ٹائم جو گورنر کا ایکشن تھا وہ اس ایکشن نے ان دونوں پارٹیز کو نئی لیز آف لائف دے دی ہے پی ڈی پی جو آل موسٹ نون اگزسٹنٹ ہو گئی تھی آپ نے کل اس کو ماتر بنا دیا آہ ڈیزول کر کے آپ نے سپریٹس کو ایمیشن دے دیا بولنے کے لیے کی جین کے میں ویل لوگوں کی نہیں چلتی جین کے میں ویل ڈلی کی چلتی ہے تو یہ مو گلت تھا گورنر کو بلانا چاہیے تھا مہبوبا جی کو ان سے بات کرنی چاہیے تھی سجاد کو بلانا چاہیے تھا بات کرنی چاہیے تو اس کے بعد ڈیسیزن لیتا ہے تو الگ بات ہی ٹھیک ہے یہ ان وانٹڈ اور آپ کے حساب سے گلت مو گلت نیز ایکشن دیکھیں جو پہلے تو کشمیری عام کشمیری لوگوں کے لیے ایمیٹیریل ہے کہ سرکار میں کو رہتا ہے انسی کانگریس ہویا پی ڈی پی بی جی پی ہو لیکن آپ کے لیے تو اچھا ہو رہا تھا من مافی کو رہا تھا میری بات سنیے جن فورسز کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ان میں کوئی فرق نہیں ہے رہی بات اسیس سے پزنٹ ووٹنگ ہوتی ہے اور آپ کہتے لوگوں کو فرق نہیں پڑتے میں کہہ رہا ہوں پی ڈی پی سپورٹ پرسن کہہ رہے تھے یہ مرڈر آف ڈیموکریسی یہ تو مرڈررز میں سے گنے جاتے ہیں یہ وہ مرڈررز ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر میں خاص کر ووٹ بی جی پی کے خلاف لیا اور گھڑ بندر بی جی پی کے ساتھ بی جی پی کے ساتھ کیا وہی بی جی پی والوں نے جمہو کے ساتھ کیا جنہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی پی کے ساتھ نہیں گھڑ بندر کریں گے بعد میں پھر وہ کیا بولتے ہیں پی ڈی پی کے گود میں گر پڑے رہی باز فیک سمیشن کی ایک انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں گا یہ فیک سمیشن بھی بہت اچھی طرح سے رکی پڑی تھی فیک سمیشن کو پتا تھا کہ کئی پی ڈی پی والے اور سینگڈو فیک اور بیک دور اپائٹمنٹ جے کے بینک میں نہ کریں اس فیک سمیشن میں ان سے کہا جناب آپ دور ہی رہی ہے یہ ٹھیک ہے جہاں جمہو کشمیر میں سب کچھ اتنا ناٹ کی انداز میں ہوا ہے کہ کئی سوال لگاتار کھڑے ہو رہے ہیں خاص میں ماں لگاتار ہم آئے ساتھ بنے ہوئے ہیں نہیں آجوشی کیا آپ نے راجیپال کے کندے پر بندوق چلانے کی جو یہ کوشش کی ہے اسے لے کر جو سوال آپ سے پوچھے جا رہے ہیں آپ کے پاس جواب کیا ہے اسے لے کر عدتی یہ پوری طریقے سے مطلب ایک hypothetical اور بہتی silly allegation ہے کہ راجیپال کے کندے پر رکھ کر سرکار بندوق چلا سکتی ہے آپ یہ دیکھئے میں ایک سیمپل فیکٹ آپ کے سامنے رکھا چاہو گی کہ جس طریقے سے پنچائت election میں NC اور PDP نے جن کو selective boycott میں اس کو کہوں گی کیونکہ ابھی دیکھیں سرکار بنانے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے انفاکت لڈاک ہلڈ دیولپمنٹ کاؤنسل کے جو اگست میں election ہوئے تھے پانچ دن پہلے 35A جب court میں آنے والا تھا اس میں انہوں نے participate کیا NC سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبری تفلوں نے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں boycott کرنا چاہیے تو دیکھیں یہ opportunism کی راجنیتی کر رہے ہیں اور آج یہ پنچائت election کے جڑیے جس طریقے سے جو کشمیر کا youth ہے youtha ہے وہ آگے آیا ہے mainstream سے جڑا ہے اور ایک new wave of leadership emerge نیا جوشی آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے نیا جوشی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے لیکن نجمو ساکب نجمو ساکب سوال بہت valid اٹھا رہی ہے سوال کا جواب نہیں دیا نجمو ساکب دیکھیں میں دیکھیں جب ہم نے گارمنٹ بی جی پی کی ساتھ بنائی جو اٹل جی وائس پائی جو اٹل بہری وائس پائی کی جو ایکسپیرینس سے اس کے بیسیس پہ گارمنٹ ہم نے بنائی یہ گارمنٹ گراتے ہیں آج جب ہم نے ایک آلٹرنیٹو آپشنز ایکسپلور کرنے کی کوشش کی یہ گارمنٹ بننے نہیں یہ آلٹرنیٹ پہلے کیوں نہیں کیا ہم نے آپ اقتدار کے حضر آپ کرسی کے بھوکے ہیں آپ کرسی کے بھوکے ہیں آپ نے بینتیسے گا بہانہ پہلے کیا تو تھا لیکن آپ کا موہ کنا ہوا تھا آپ لوگوں کو موہ دکھانے کے لائے اسی لئے آپ نے بہن بائیکار کیا اسی لئے آپ نے بائیکار کیا کیونکہ آپ موہ دکھانے کے لائے آپ پہلے سرکار کیوں نہیں بنائی آپ نے اینسی کے ساتھ سرکار کیوں نہیں بنائے آپ کو لگا آج کے ہمارے سے کرسی چھینی جا رہی ہے ہر فرینڈ آ رہا ہے بی جے پی کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کو ڈر لگا کرسی کا یہ کرسی کا ڈر ہے آپ تو بی جے پی کی بی ٹیم کی طرح کھیر رہے تھے وہاں پر آپ تو آر ایس ایس کا سبز لباس ہے کشمیر میں آج آپ کو آر ایس ایس دشمن کیسے لگا آج آپ کو بی جے پی کیسے دشمن لگا کال تک تو آپ ان کا ہر ایک چیز جیسٹیفائی کرتے تھے کال تک تو آپ ہی لوگ ان کو جیسٹیفائی کرتے تھے آج آپ کیسے آگے ہو آپ ان کو جیسٹیفائی کرتے ہیں آپ کو بہت سمیں ملے گا یہ حسی مزار مزاق تو آپ نے بنا لیا ہمارے لوگوں کا وہاں پر مزاق تو آپ نے بنا لیا نیپورٹیزم کر کے فیورٹیزم کر کے آپ کا موں کالا ہوا تھا جب آپ نے مشتداروں کو بینکس میں لگایا آپ نے فیک اپارنمنٹس کیے آپ نے پجاس ہزار کے ایس پیوز لگائے موں تو آپ کا کالا ہوا وہی ایک لیزن ہوا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکے آپ موں دکھانے کے لائق نہیں رہے نجمو ساکیب نجمو ساکیب سنیے سنیے نجمو ساکیب نجمو ساکیب وہ کچھ تو نیا بولیے کچھ تو نیا بولیے سوال کے جواب میں نجمو ساکیب آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے رجیپال کا آپ کی پارٹی بچالی انہوں نے ٹوٹنے سے آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور شاید اندر آپ یہ شکریہ ادا کر بھی رہی ہوں گی مہبوبا مفتی چین کی سانس لے رہی ہوگی کہ مانٹا بنا دیا میرا سوال ایک سوالے امیت رینا جی آپ کا سوال میرا سوال سن لی سوال سن لی جائے سوال میرا سوال سن لی جئے فیکس میشین نہیں آپ کو جواب دیا تھا میرا سکران ساکیب خوانی سوال میں۔ میرا سوال سن لی جاء اس نے کہا تک کہ یہ اپینندس نہ کرے انام انبی پلیز ابھی کچھ تائم پہلے آپ ویکٹم وڈ رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ نائنس اوالی یہ ایک من میرا سوال سن لی جائے اگر آپ کو کرسی کی لات پڑی ہے تو آج گمگی ہوا ہے جب ہمارے بچوں کو آپ نے پیپ چلائے جب آپ نے ہمارے نہتے بچوں کو پیسے میں بھگیا تب تو یہ گمگی مستہ نہیں تھا آج آپ کی محبت سے کرسی چھوئی گئی آپ کو یہ گمگی لگ رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے آپ کی اینام اناب پلیز ایسے نہیں چھوٹ ہے آپ کوٹ جائیے چھوٹ ہے آپ کوٹ جائیے چھوٹ ہے آپ کوٹ جائیے ورنہ مجھے آڈیو ڈپ کرانا پڑ جائے گا میں کرانا نہیں چاہتی ٹلی نے ہمارے ساتھ غلط کیا یہ جینڈ کے مہنی ہے یہ کافی سٹیٹس میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے اور ان سٹیٹس نے اترا کھنڈ وہ کوٹ گئے اور وہاں سے اپیل لے آئے اور یہ آرڈر ڈیزول کیا کیا پی ڈی پی این سی مل کے ہائی کورٹ جا رہے ہیں اس آرڈر کو چلنج کرنے کے لیے یہ ہم محمد خان سے پوچھ لیتے ہیں نا محمد خان بھی تو یہ بات کر رہے نا لوگ تنطر کا مرڈر ہوا ہے کیوں محمد خان دروازہ کٹھٹائیں گے عدالت کا جائے گی کانگریس جی مام نہیں مام نہیں مام ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں اس پر بیچار کیا ہے آخر میں آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ چناف ہو اور اگر یہ اگلے دو مہینے میں چناف بڑھا رہے تھے جو انتظر سمجھے پوچھ لیتے ہیں ہم تو یہی جاتے ہیں یہ پلائی تھا سرکار تو بنانا نہیں جاتے تھے آپ لوگ میشے بنانا جاتے تھے اگر آپ یہ پلائی تھا تو اپنے چہرے ہیں آپ کے سری نگر میں ایک بات جنروں میں دوسری بات آپ لوگ جنتہ کو اٹھکتے ہیں مگر آپ لوگ جنتہ کو اٹھکتے ہیں مگر آج کی تاریخ پہ یہ مجبور ہو گیا مگر آج کی تاریخ پہ ان لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ آخر اب چناف تو ہوں گے انہیں تو آٹھ مہینے ہو گئے تھے جب انہوں نے چناف ہی نہیں کرائے تھے اور میں نے آپ کو دونوں پرامات پڑھ کے بتائے ان کی سٹریٹیوشن کے جس کے تحرے کہ انہیں تو ستمبر میں ہی چناف بلانا چاہئے تھے ٹھیک ہے آپ کی سٹریٹیو سمجھ آگئی آپ جو چاہتے تھے آپ تو آج سب سے زیادہ خوش لگ رہے ہیں محمد قان کانگرینس پارٹی تو آج سب سے زیادہ خوش لگ رہی ہے لیکن آپ نے جو اپنی ایمیج پہ بٹا لگوا لیا یہ پلوئی ہی پروجیکٹ کر کے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آبی ترینہ جلدی سے آپ بات پوری کر لیں آپ سوال پوچھ رہے تھے جوشی سے جلدی مس جوشی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا آٹھ مہینے سے گورنر کہہ رہے تھے کہ they are looking for an option to form a stable government اور جو کرنٹ گڑ بندن تھا جو جو نمبر گیم تھی جین کے میں اس میں بی جے پی اگر باہر رہتی ہے تو ان تینوں پارٹیز کو ملکہ سرکار بن سکتی تھی اور کوئی option تھا نہیں دوسرا option تھا جو سرداد لوان کوشش کر رہے تھے پی ڈی پی کو توڑ کر اپنے اپنے نمبر بنائے تو دو ایمیلے کا کینڈیٹ سی ایم دعویدار بنے وہ ٹھیک ہے مگر اگر تین لیڈنگ پارٹیز ملکہ سرکار بنائے تو political opportunism یہ کیسے ہو اور ایک اور اسے میں ایڈ کر دیتی ہو نیہا جوشی تاکہ آپ جواب دے دیں پورے سوال کا اگر ڈیزول بھی کرنی تھی تو پھر تو جون میں کر دیتے انتظار کرنے کیا ضرورت تھی اور رام آدھا جی ہر بار کہتے تھے ہم سرکار بنانے کا پریاس کریں کس کے ساتھ سرکار بنانے کا پریاس کریں جواب دیجے نیہا جوشی بلکل عدتی اگر آپ کے ہی چینل پہ سدھیر چودری جی نے ابھی ایک بہت ہی وستار سے ساکشاپکار کیا تھا ستیپال ملک جی کے ساتھ میں نے بھی وہ ساکشاپکار دیکھا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ گورنر نے بہت کلیرلی آؤٹلائن کیا ہے کہ کشمیر کو لے کے کیا ان کی پولیسی رہے گی اور اس میں ایک کلیر جو چیز انہوں نے یہ بولی تھی کہ اتنے سالوں بعد موقع آیا ہے کشمیر میں پنچایت elections ہونے کا local body elections ہونے کا جو یہاں نہیں ہو پا رہے تھے گراس روٹ ڈیموکرسی جو ہے یہاں پہ ایک طریقے سے throttle کی جا رہی تھی اور اسی کو کے لیے کوشش کی گئی ہے گورنر نے سٹیٹمنٹ میں اپنے کہا تھا کہ ان کا کوئی رادہ نہیں ہے assembly dissolve کرنے کا وہ چاہتے ہیں کی شانتی پونڈ طریقے سے panchayat election ہو local body election ہو ساری parties اس میں participate کریں اور جو کی 71% جو turn out رہا ہے پرسوں اسے ثابت بھی ہوا panchayat election اور assembly کا کیا connection ہم ہے panchayat assembly assembly تو ویسے بھی suspended animation میں تھی sir ہم بہت ہم جمہو ان کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہم جمہو ان کشمیر کی بات کر رہے ہیں بہت sensitive state ہے آپ کو پتہ رہے ہیں کی security سانسکیل state آٹھ مہینے سسپنٹ animation میں نہیں تھا اور گورنر کا سو گورنر نے کوشش کری well within his rights رہتے ہوئے اس democracy کو preserve کرنے کی سجاد لوگ جمع کرنے کے لیے آٹھ مہینے وہ کس کا ویڈ کر رہے تھے سجاد لوگ جمع کرنے کے مجھے لگتا ہے کوئی option ہی نہیں تھا اس کے مہینے گورنمنٹ فارم کرنے کا سجاد شروع ہو جاتی اور شروع ہو جاتی انہولی الانی جوشی مہینے بیر بیر جوشی مہینے 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 جوشی مہینے مہینے ایک 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 نیا جواب پھر ایک ایک جلدی سے نیجمو ساکیب چلائیے بہت سارے سوال ہے آپ شکریہ آدھ کرنا چاہیے راجی پال صاحب کا یہاں پر بیٹھ کر آپ مردر آف دیمو کری ہمیشہ شکریہ تیار رہی ہے کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور پرسو بھی رہے گی جی انا سب سے جو کل ڈیسیجن آیا گورنر صاحب کا اس میں سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیشہ وہاں پر ایک سوچ ہے کہ کچھ لوگ جو سارے لوگ ایسے ہیں جو بائیکار وہ یہ مانتے کہ سارا کچھ ڈیلی کے اشاروں پہ ہوتا ہے کل کے ڈیسیجن سے یہ تو پروخ ہو گیا کہ یہاں جو ڈیلی کو اچھا لگے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے جو ڈیلی جس سے خوش نہیں ہے وہ ختم ہو سکتا ہے وہ میجورٹی میں کیوں نہ ہو اگر نہیں چاہتے میجورٹی کو لانا تو جمہور نام نمی صاحب ہر سٹیٹ میں ہوتا ہے نہیں نہیں یہ اترہ خڑ میں بھی ہوا یہ میگال میں بھی ہوا اس کا اگر جائیے اپنا پچھو اور لے آئیے تیاری کر رہے کرنے بند کریے پارٹی آپ اپنے سوال اٹھا رہے آئیے 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 سکتل کر رہا چلنج کر رہا سپی سوال اٹھا رہے سوال اٹھانے سے کیا ہوگا پی ڈی پی جو رائش پال جی کا یہ آیا تھا اس کے خلاف کوٹ جائے آیا نجمو ساکیب جواب دیجئے کوٹ جائیں گے آپ مردر آف ڈیموکرسی کھٹ کھٹ دیجئے عدالت دروازہ مانگیے انصاف لڑیے دیموکرسی کے لیے ویسے تو کتنا لڑتے دیکھ چکے سانی نکا اور پنچا چھنا ہو میں نہیں صرف twitter پہ پوسٹ کریں گے جس طریقے سے سرکار بنانے کا کیا میں twitter پہ کر دیا تھا بنا کسی basis میں وہ سجال لونے پہ کیا وات سپ پہ اب آپ کوٹ جائیں گے نجمو ساکیب جی آج جو ہماری میٹنگ ہے اس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم آگے فردر کوٹ سف ایکشن کیا ہوگا آفٹر کنسلٹیشن پہ پارٹی میمبر نمبر وان نمبر سیکنڈ جو جب وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اسمبلی کو ڈیزول کریں انہوں نے اسمبلی کو ڈیزول نہیں کرنے دیا انہوں نے اس کوشش کو پرپیٹویٹ کیا اس کا بریزنلی سپورٹ کیا جب جو نمبر کو تو 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 نمبر کی نمبر کی نمبر کی ڈیالاگ کی ڈیالاگ کی ڈیالاگ کیا کیا آپ کوٹ جائیں گے کی نہیں ہاں آنا ویری سیمپل اس میں فورس فیوچر سویلکس ایک سکر میں کوٹ جائیں گے کی سکر نے ابھی آپ کو واضح کہ ہماری پارٹی کی میٹنگ ہے آفٹر کنسلٹیشن کنسلٹیشن ہوگی اس پر چرچہ ہوگی کتنا سیاسی گین آپ حاصل کر سکتے ہیں پارٹی کی میٹنگ آپ سیاسی گین پہلے یہ بھی کر دیتے نجمو ساکیم باپ جو بات کر رہے نا اس میں ویروضہ باس ہے مرڈر آف ڈیموکرسی بھی دیکھائی دیتا لیکن آپ میمان آئے آپ نے اپنی بات رکھی اور بیک میں جاتے جاتے آپ نے کئی بار ہمیں کہتے ہوگی سنا ہوگا سیاست میں نہ دوست ہی دشمن ہوتے ہیں نہ دوست ہوتے ہیں اگر آپ راجنیتی کے شاست رہے تو جمو کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ کو اٹھا کر پڑھ لیجئے آپ کو سیاست سمجھ میں آ جائے